وہ انتہائے عشق تھی یا نور ابدے حساب تھا میں قید و بند وقت سے آزاد اس صدی میں تھا وہ دور مصطفیٰ تھا میں مدینہ نبی میں تھا صحابی جاتے ہیں آپ سلام کے پاس اور عرض کرتے ہیں کہ جی آنے والے دور کا ہے عمتی گناہ گار ہند سے یہ ہے حضور اہم درسی اخدار مسکرا کہ آپ نے کہا کہ روپنا نہیں عمتی ہے اور وہ بھی آنے والے دور کا تیہ ہوا اثر کے بعد ہوگی میری حاضری بھوبرو نبی کے پاس ہوگی میری حاضری تصورِ عدالتِ نبی کی یاد در گیا کہ جا کے کیا کروں گا میں تو سوچ کے ہی مر گیا صحابی رسول نے کہا کہ بیٹھ جا یہاں محفلِ حضور کے اصول سیکھ لے ذرا بیٹھنا سکھا رہے تھے مجھ کو وہ کی اس طرح چل کے بھی دکھا رہے تھے مجھ کو وہ کی اس طرح یہ بھی کہہ رہے تھے خام خاصم ہونا کھولنا بول کے بتا رہے تھے اس طرح سے بولنا وہ خوش نصیب لوگ تھے جو دورِ مصطفیٰ میں تھے خضابی خوش نصیب تھی زمین بھی خوش نصیب تھی نیا نیا کھلا کھلا سا نیلا حازمان تھا پرانی طرز پر بنے نئے نئے مکان تھے کئی گھروں میں اونٹ تھے کئی گھروں میں بکریاں پاک رہا تھا کچھ جہاں پہ جل رہی تھی لکڑیاں کتنے میں اعزام ہوئی کتنے میں اعزام ہوئی تو رونگٹے کھڑے ہوئے دل کے جیسے کھل گئے ہوتالے سپڑے ہوئے وہ آسماء کا راگ تھا وہ دعوتِ بلال تھی میرے لئے تو دعوتِ وسال اور جمال تھی دھولیا نہا کہ میں نے حضور بھی بنا لیا نسبتِ حضور میں نے عود بھی لگا لیا گھر سے ہم نکل پڑے صحابیِ رسول کے جا رہے تھی سب ہی سندھ مسجدِ رسول کے دھڑکنِ عجیبی تھی کبکبی کمان تھی پیانک عشق بار تھی سرہ پائے گھرال تھی موح تھی کہ دید کی دھڑک 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 دل برا دھڑک 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 ہر قدم پہ بڑھ رہا تھا شوق کی دیدے مستزی اور ہر قدم پہ گھٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے مسکر آکے دیکھتے تھے یوں صحابہِ کرام جیسے کہ وہ جانتے ہو کون ہے یہ نونے باہر دیکھ کے صحابیوں کی پیاری پیاری داڑیاں جانے کیسے رک گیا نا چوکٹِ حضور پہ کہ سونا تھی رسول کے مغیر کیسے جاؤگے یہ نہ ہو کہ پھیر لیں حضور جہرائے گمت جیسے ہی بھلا خیال دل کو میرے آ لیا نسبتِ حضور میں نے چہرہ بھی سجا لیا نسبتِ حضور میں نے چہرہ بھی سجا لیا